کہ اب آزاد کشمیر کی باری ہے اور یہ بار بار کہہ چکے ہیں وہ اور میں اس بات کا قائل ہوں واقعی کہ مودی جو کہتا ہے وہ کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ مودی نے جو کہا نہیں کہا ہو جو کہا اس پر عمل نہ کیا ہو صورتحال انتہائی کشریدہ ہے اور یہ صرف آج کی صورتحال نہیں ہے یہ گزشتہ ہفتے سے سب کچھ چلتا آ رہا ہے وہاں سویلین اموات کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی فوجی قیادت اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے غیر سنجید بیانات دے رہی ہے اب ڈی جی آئیس پی آر نے اس کفتگو کے دوران کیا کہا ذرا انہی کی زبانیں سنیئے انف کنٹرول کے اوپر جو سیچویشن ہے جس طرح سے انڈیا نامی وہاں پہ بیپ کر رہی ہے جو ڈیسنٹلی انڈیا کی ملٹری لیڈرشپ ہے انہوں نے اس بارے میں کچھ بیانات پی دی ہیں جو آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے انڈیا کے انٹرنل ایشیوز ہیں جو اندرونی مسائل ہیں ان کو ایکسٹرنلائز کیا جا رہا ہے اور ان کو پاکستان کے اوپر لمپ کرنے کی جو ناکام کوشش کی جا رہی ہے اول تو وہ کامیاب نہیں ہو رہی اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے خطے کے حالات کسی بھی وقت ایک غلط ڈریکشن میں جا سکتے ہیں انڈیا اپنے اندرونی مسائل کا جو کچھا چٹھا ہے وہ بیرونی سطح پر اس طرح سے پاکستان پر اٹا کر کے اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے لیکن یہاں پر یہاں پر کیا بھارت پاکستان کے خلاف کوئی مہم جوئے کر سکتا ہے یہ کوئیسٹن مارک ہے کرونا کا ایشیو ہے لوگ ڈاؤن ہے بہت عجیب سے صورتحال ہے نہ صرف پاکستان اور بھارت میں بلکہ پوری دنیا میں اس معاملات کا بھی بھارت کوئی نہ کوئی استعمال کر سکتا ہے اپنے لئے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی مہم جوئی کہ وہ پاکستان کے خلاف مہا ذرائی یا حرزہ سرائی کرنا شروع کر دیتا ہے تو جس طرح ذکر کیا بابیو تخار صاحب نے کہ وہ اپنے انٹرنل معاملات کو بیز بنا کر ایکسٹرنلی طور پر پاکستان کو ہٹ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے یا کر رہا ہے یہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے جی یہ تو بہت پہلے سے ہوتا ہے کہ وہاں جب بھی ہندو مسلم فساد ہوا کرتا تھا وہ پاکستان کو بلیم کرتا تھا اور یہ پوری سری ہے اس کی ایک مرد آباد میرٹ جتے بھی دام لینا چاہے لینا پھر اس کے بعد کشمیر کا مسئلہ بھی ہمارے سامنے تھا لڑائییں بھی ہماری ہوئی ہیں تو وجہ تناظر بھی موجود ہے اور اس کا ناراض ہونا بھی بلکل بجا ہے کیونکہ اس پچھلے چھے ایک سال میں دیوڑے سال لگا لیں آپ اس میں تین بڑی ریپورٹیں آئی ہیں پہلی ریپورٹ ہمارے دوستیں شاہد بخاری نے جب کوئی شہید کر دیا گیا انہوں نے لکھی تھی یو این او کے لیے اور یو این این نے اس کو اڈاپٹ کیا تھا ایز آفیشل ریپورٹ کہ مقبوضہ کشمیر میں ہیومن رائٹس کی کبتی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور وہ چیئرمن جو تھے اس کمیٹی کے وہ اس کو پڑھتے ہوئے رو پڑے تھے باقیت پیس کانفرنس کے اندر ہو اور اس ریپورٹ سے زیادہ ان کا رونا خبر بنا تھا اور وہ کمال ہو گیا تھا پھر دوسری ریپورٹ یورپی یونین کی تھی جس پہ انہوں نے کہا کہ آپ بہت ظلم ہو رہا ہے ہیومن رائٹس کے خلاف ورزی ہو رہی ہے کشمیر کو این ایکس کر لیا گیا ہے معایدے کے خلاف ورزی ہوئی ہے پھر اس کے بعد امریکی ریپورٹ آئی ہے اور یہ تو بڑی زبادست ریپورٹ ہے اس میں رونس سیکشنز کی بھی سفارش کی ہے اب مجھے پتہ نہیں یہ سفارش کسپیں بامل ہوتی ہے لیکن ایک جو ان کا ایجنڈا ہے اس کو ذہن میں رکھے گا اور وہ ایجنڈا ہوئی ہے کہ اب آزاد کشمیر کی باری ہے یہ بار بار کہہ چکے ہیں وہ اور میں اس بات کا قائل ہوں واقعی کہ مودی جو کہتا ہے وہ کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ مودی نے جو کہا نہیں کہا ہو جو کہا اس پر عمل نہ کیا ہو اب اس کے دونوں منشوروں میں 37 کا تھا اس کے دونوں منشوروں میں مقبضہ کشمیر پہ قبضے کا تھا اس کے دونوں منشوروں میں شریعت کے خلاف کارروائی تھی اس کے دونوں منشوروں میں غیر مقامی مسلمانوں کو نکالنے کی بات تھی تو وہ تو کر رہے ہیں نا وہ اب آزاد کشمیر کے بیسوس کہ پورا کشمیر ہمارا ہے پورا کشمیر ہمارا ہے تو وہ آزاد کشمیر کو ٹارگٹ کرنے ہی کوشش کر رہا ہے اور یہ چھوٹی موٹی جو آپ دیکھنے ہی صورتحال یہ پوری چین ہے جو ایک بگ پکچر کے طرح آپ کو لے کے جائے گی بڑا امپورٹن پوائنٹ ہائلائٹ کیا کہ مقبوضہ کشمیر کے بعد ابباری آزاد کشمیر کی میرا کوششن یہ کہ ستائیس ہروری کے واقعے کے بعد بھی موہم جوئی کر سکتا ہے بھارت دیکھیں بھارت جو مسلسل مہم جوئی کر رہے ہیں دوہزار چودہ سے جب سے یہ ہندو انتہا پسند حکومت آئی ہے آپ دیکھیں کہ ایک پیٹرن ہے اور دوہزار انیس میں تین ہزار مرتبہ جو ہے فائر بندی کی خلافرزی کی اس سال جو ہے جنوری سے لے کر اپریل تک کے جو آزاد و شمار ہیں تو آٹھ سو تریپن مرتبہ فائر بندی کی بھارت نے خلافرزی کی لائن آف کنٹرول پر اور ورکنگ بانڈری کے اوپر تو یہ ایک پیٹرن ہے مودی نے کیا کیا ہے مودی نے کام یہ کیا ہے کہ جناب جو اسٹیٹس کو تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کے اوپر اس نے اس کو توڑ دیا اور اپنی دہیں اس نے کشمیر کا مسئلہ بھی حل کر لیا ہے جناب جیسا کی بتا رہے تھے ناصلی صاحب کے انیکس کر لیا اور اب ان کو جو ہے اپنے فیصلے کے کونسیکنسز کو اس کا جو کی فال آؤٹ اس کو منیج کرنا ہے جو کہ وہ کر رہے ہیں اور ان کے جو پلان ہے بلکل سب کے سامنے کہ جی وہ دو چار پرس میں وہاں پہ ڈیموگرائفک چینجز اتنے زیادہ لے کر آ جائیں گے کہ وہ جو مسلم اقصریت ہے مسلم اقلیت میں تبدیل ہو جائے گی اور ان کی گرفت جو ہے وہ بہت مضبوط ہو جائے گی تو سب کشمیری مجاہدین کے لیے کشمیریوں کے لیے غوریت کے لیے اور پاکستان کے لیے بھی جو ہے وقت سے کے ساتھ ہماری دوڑ ہے ہم اگر اسی طرح جس طرح ابھی ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے ہیں اور بھارت کی غیر روایتی سیاست کا مقابلہ روایتی سفارتکاری سے کر رہے ہیں تو ہم بالکل کسی بھی طرح سے کامیاب نہیں ہو سکتے ہمیں بھارت نے اس کو توڑ دیا ہے ٹیمپلیٹ کو توڑ دیا ہے تو ہمیں بھی کوئی انویٹیف تنکنگ کرنی چاہیے اور تورید ریپورٹس آئی ہیں اس طرح بھی بھارت کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا سوائے اس کی کہ تھوڑا تو وہ پہل ہے بنام اگر نہیں ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا ان کا نام ہو رہا ہے آپ جب تک اس کے خلاف مطلب ہے ان کو آنچ محسوس ہونی چاہیے اپنے فیصلے کی گرمائی محسوس ہونی چاہیے اس کے لئے یقیناً ایک جو عمران خان صاحب کو سوچنا جی جو آپ نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ مقبودہ کشمیر کے لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے یوں نہیں کر سکتے ایک قوم ہے ایک نسل ہے ایک خون ہے تو آپ کو اس طرح کا ایک اپولوجینٹک روئیہ ختم کرنا ہوگا آپ کو چاہے کرونا یا نو کرونا آدھے پیٹوں کھالی پیٹوں ہمیں ایک کھڑا ہونا ہے دشمن کے سامنے اس سے کم کوئی بات ہوئی نہیں سکتی اور مثال میں بلکل موڈی کا جو سیکنڈ ٹرم ہے تو اس کا حال بلکل ایک بدمست ہاتھی کی طرح ہے بلکہ میں کہوں گے اس پاگل ہاتھی کی طرح جس کے پاؤں تلے جو چیز بھی آ رہی ہے وہ رونتہ چلا جا رہا ہے میرے خیال سے تو اب اس طرح کا مو توڑ جواب دینا چاہیے کہ اس کے حمد نہ ہو کہ یہ روزانہ کی جو لسی کو اوپر فائرنگ کرتا ہے اور غریب اور معصوم شہریوں کی جانے لیتا ہے تو وہ مہم جو ہی کہ تو ہر وقت کوشش کرتا ہے نمسکر میترو ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل دوستو ابھی ابھی آپ نے جو ویڈیو دیکھا اس میں ایک پینلسٹ بولتا ہے کہ موڈی جو کہتا ہے وہ کرتا ہے بہت صحیح بات ہے ہمیں بھی اپنے پی اے پی گھر ہوئے ہیں کہ ہمارا دشمندیس بھی اس کو پریش کرتا ہے میترو ایاتنکستان کہتا ہے کہ انڈیا بورڈر پر وائلیشن کرتا ہے کاس میری اور مسلم پہتے چاہ کرتا ہے پر پہلے اسے اپنے گریبان میں جھاک کے دیکھنا چاہیے وہ کہاوت ہے نا کہ کتے کی دوم اب سمجھ ہی گئے ہوں گے میترو تھانکست پور وچنگ دیس ویڈیو اور ایسے ہی مجھے دار ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریے اور ہاں لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا جائے ہی